بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوتھ ڈاکٹر آسمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پاور سیکسی آج کا سوال یہ ہے کہ عورت وہ کون سی تین حصے ہیں جن کو چوننے سے مرد کو طاقت ملتی ہے تو چلیں چلتے ہیں جواب کی طرف عورت کا سب سے زیادہ حساس حصہ اس کی شرمگاہ ہوتی ہے جس کو سکون اور لذت صرف اور صرف مرد کے نفس سے ہی ملتی ہے اور اس طرح مرد کو سکون بھی عورت کی شرمگاہ میں داخل کرنے سے ہی ملتا ہے اور تب جا کر مرد اور عورت کی شرمگاہ تھنڈی ہوتی ہے اور وہ سکون محسوس کرتے ہیں سیکس کرنے کے لئے مرد اور عورت کو چونتا ہے اور چوستا ہے جس سے عورت گرم ہو جاتی ہے اور سیکس کے لئے فل تیار ہو جاتی ہے مگر عورت کے جسم کی تین ایسی چیزیں ہیں جسے چوننے سے مرد کو طاقت ملتی ہے اور آج ہم اس ویڈیو میں وہ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے جو چیز ہیں وہ عورت کی شرمگاہ ہے مگر اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی اس کو چوننے سے مرد کی ٹائمنگ میں اضافہ ہوتا ہے مگر ایسا کرنا حرام اور ناجائز ہے اور دوسرا عورت کے پستان ہے جس کو چوننا اور چوستنا ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے اور یہی خواہش عورت کی بھی ہوتی ہے اگر مرد کو مزہ آتا ہے تو عورت کو اس سے بھی زیادہ سیکس کا سٹارٹ بھی اس سے ہی ہوتا ہے عورت گرم بھی اس سے ہی ہوتی ہے اس کا اور فائدہ یہ ہے کہ جو پستان چوستا ہے اس کا ذہن بھی ٹیز ہوتا ہے اور جسمانی طور پر سہن لگ بھی رہتا ہے اور تیسرا عورت کی گردن کو چوننا جب مرد عورت کی گردن کو چونتا ہے تو عورت کو بہت مزہ آتا ہے اور وہ سیکس کے لیے تیار ہو جاتی ہے عورت کی گردن کو چوننے والا مرد موٹا نہیں ہوتا یہ عورت کے لیے بہت پسندیدہ کام ہے سیکس کے دوران امیت کرتی ہوں آج کا ٹوپک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا میری اگلے ویڈیو اور اگلے سوال تک کے لیے اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجئے اپنے سوال کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں میری ویڈیو کے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اس طرح میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ